بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس ایس امین اسی ویڈ بلوگنگ کی فورت کلاس میں سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اس کلاس میں ہم سیکھنے بھالے ہیں کہ ایک جو اچھا کیوٹ جیسے ہم ہانٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈومین کی ریجسٹریشن کرتے ہیں ڈومین کی ریجسٹریشن کرنے کے بعد ہم ہوسٹنگ ویرل لے کر اس پر ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے اس کلاس میں کہ ورڈ پریس ایک exact match domain پر ورڈ پریس انسٹال کر کے اس کی سیٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے theme کون سی لگانی چاہیے plugin کون کون سے کرنے چاہیے اور اس کی جو one page جو ویب سائٹ ہے اس کی سیٹنگ کس طریقے سے کرنے چاہیے آج ہم اس کلاس میں سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ امید ہے یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے بہت فید من ثابت ہو گئی تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اچھا جی اس میں اب دیکھیں کہ میں نے کون سا کی ویڈ ریجسٹر کرنا ہے اور اس پر جو ہے ورڈ پریس کیسے انسٹال کرنے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ویسے آمرو ٹیم میں میں نے پیچھے پیچھے جتنی بھی وہ کیا ہے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ اے پی کے ویب سائٹ پر ساروں کچھ میں نے کی ویڈ وغیرہ ہانٹ کر کے دکھائے تھے اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لاس میں نہیں ہے کہ اے پی کے ویب سائٹ پر ہی آپ لوگ جو ہے نا ون پیجر بنا کر اس کو رینک کر کے وہاں سیان کر سکتے ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے کی ویڈ آویلیبل ہیں تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے میں ہمیشہ یہی رکمنٹ کرتا ہوں جو بھی نیو جو سٹوڈنٹ آتے ہیں اس فیلڈ میں بلوگنگ فیلڈ میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ارننگ کریں اور ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ آرڈی بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں موجود ہیں اور اپنی ویب سائٹس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور رینک کی ہوئی ہیں تو میں تھوڑا سا ای پی کے سے ہٹ کر ایک جو ہے نا میں نے کی ویڈ ہنٹ کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اسے میں نے ریجسٹر بھی کر لی ہے آگے دیکھتے ہیں کون سا کی ویڈ ہے تو کی ویڈ ہے یہ جی میپ کو بل میپ کو بل اگر ہم اس طرح سے لکھیں گوگل میں میپ کو بل سپیس کے ساتھ یہ دیکھیں نیچے جتنی بھی آ رہی ہیں جو ٹوپر سائٹ ہے یہ ایزیکٹ میچ ہے اس طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے اور اپنی ویب سائٹ کو ریڈی کرنا ہے اور یوزر کی جو ریکیرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ہم نے پوری سیٹنگ کرنی ہے تو اب دیکھیں نیچے بہت ساری ویب سائٹس آویلیبل ہیں اور نیچے دیکھیں مائپ کو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے مائپ کو بل آن لائن ڈاٹ پی کے بہت ساری یہاں پر ایسٹینشنز موجود ہیں ٹھیک ہے ساری کی ساری ایزیکٹ میچ آ رہی ہیں ٹاپ پر لیکن میں نے کیولڈ جو ہنٹ کیا کیسے ہنٹ کیا میں سامرش یہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں مائپ کو بل میں نے انٹر کیا مائپ کو بل کر کے اس کو میں سرچ کر رہا ہوں میں نے ایچ ریف یوز نہیں کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایچ ریف وجود نہیں ہے اور نہ ہی مارکیٹ میں مل رہا ہے تو اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر میں ایچ ریف یوز کرتا ہوں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں نیچ جو ہے سامرش ایکاونٹ ہی اوپن کروں گا اور اس کے اندر ہی کیورڈ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اچھا یہ میں نے کیورڈ اوورویو پہ کلک کیا اور یہاں پر میپ کو بیل میں نے کیورڈ سرچ کیا اور اس کا جو یو ایس اے میں والیم ہے سات سو بیس ہے صرف یونیٹس سٹیٹ میں کون لوگ سرچ کرتا ہے میپ کو بیل وہاں پر میپ کو بیل ہے نہیں یہ سرچ ہوتی ہے یہ جو کیورڈ ہے ساری یہ جو کیورڈ ہے یہ پاکستان میں سرچ ہوتا ہے اس کی اب دیکھ لیں یہ جو کنٹی اوپر آ رہی ہے میں ہیں وہ پاکستان میں ہیں اس کے بعد سعودیہ میں بھی یہ تھوڑا بہت سرچ ہوتا ہے دوہدار لوگ ایسے ہیں جو کہ منتلی بیسز پر سعودیہ میں بیٹھ کر اس کو سرچ کرتے ہیں اس کیورڈ کو کیوں کیونکہ بہت طرح ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ سعودی عربیہ میں جاتے ہیں جوب کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے گھر تو ادھر ہی ہوتے ہیں پاکستان میں تو اپنا بل وغیرہ دیکھنے کے لیے آن لین چیک کرنے کے لیے وہ وہاں سے سائٹ کو یا کیورڈ کو اس کیورڈ کو سرچ کرتے ہیں اسی طریقے سے دبائی میں اور کچھ لوگ یو ایسے میں ہوں گے کچھ لوگ انڈیا میں فلپین مطلب تھوڑا تھوڑا بہت ادھر ہوگا لیکن سب سے زیادہ جو ٹریفک آ رہی ہے وہ ہمیں پاکستان سے آ رہی ہے تو اس لیے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اگر آپ لیتے ہیں اگر یہ پاکستان کنٹری میں یہ کیورڈ آویلی بہل ہے اس کی سرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ نینٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے تو آپ لوگوں کو ایکسٹینشن بھی پاکستان کے لینے چاہیے پھر جس طرح یہ میپ کو ڈاٹ پی کے یہ ڈاٹ کام میں بھی لے سکتے تھے ڈاٹ نیٹ میں بھی لے سکتے تھے ڈاٹ آور جی میں بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ڈاٹ پی کے پہنے کیوں لے ڈوین کیوں کہ یہ پاکستان کی ایکسٹینشن جیسے آہ آپ ایکسٹینشن اسی کنٹری کی لیں گے جس کنٹری میں کیورڈ رینک ہو رہا ہے تو گوگل اس کو ہنڈے پرسنٹ رینک کرتا ہے ہنڈے پرسنٹ رینک کرتا ہے ویڈ آوٹ بیک لنکس اوکے تو اس طریقے سے یہ کیورڈ اوکے تھا تو اب میں نے کیا کیا میں نے یہ کیا کہ میں نے کیورڈ لے لیا میپ کو ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے یہ ڈوین میں نے بھائی کر لیا ہے اب کہاں سے بھائی کی یہ میں نے کیا ہے پی کے نیک ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے میں نے یہاں سے بھائی کیا یہ پاکستان کی ایکسٹینشن جو بھی ہے میں بتاتا ہوں کون کونسی ایکسٹینشن اس میں مل سکتی ہے آپ لوگوں کو .pk میں مل سکتی ہے .com.pk میں extension مل جائے گی .net.pk میں مل جائے گی .org.pk میں مل جائے گی .web.pk میں ملے گی .fem.pk میں ملے گی .edu.pk میں ملے گی .edu.pk کے لیے آپ لوگوں کو ایک آپ کا ادارہ ہونا چاہیے آپ کا سکول کا ادارہ ہونا چاہیے اس کا جو بھی requirement ہوتے ہیں.edu کو buy کرنے کے لیے وہ آپ کو پہلے انہیں provide کرنے پڑیں گے یہ پیکن ایک والوں کو اس کے بعد یہ register ہو سکتی ہے .edu.pk .gov.pk یہ دو domains جو ہیں یہ آپ کو ایسے نہیں ملتی باقی جتنی بھی domains ہیں like .pk, .com.pk, .net.pk یہ جیسے ہی آپ اس کو login کریں گے login کرنے کے بعد اس میں آپ اپنے payment کریں گے اپنے card سے one domain کے لیے تو اس کے بعد یہ domain آپ buy کر سکتے ہیں .net میں .com.pk میں .pk میں تو میں repent کیا کرتا ہوں کون سی اس میں domains لینی چاہیے آپ لوگوں .pk میں لینی چاہیے .com.pk میں مل جائے تو لینی چاہیے .net.pk میں مل جائے تو لینی چاہیے .org.pk میں بھی لے سکتے ہیں I think یہ keyword map کو build.org.pk میں بھی available ہوگا I think so میں نے چیک نہیں کیا لیکن یہ .net.pk میں available تھا تو اس کے بعد یہ جوہنا میں نے buy کر لیا ٹھیک ہے اب اس پر کیا ہے next اس کا process یہ ہے کہ اس پر آپ لوگوں نے wordpress install کرنا ہے تو wordpress کیسے install کرنا ہے تو آپ کے پاس c panel ہوگا c panel کے اندر آپ کو ملے گا wp toolkit کے نام سے ایک option ملے گا یا wordpress کے نام سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر available نہیں ہوگا c panel کے اندر تو آپ اپنے ہوسٹنگ پروائیڈر سے بات کر کے اس کو اس میں add کروا سکتے ہیں یہ والا option ٹھیک ہے تو آپ wp toolkit اس کو use کرتے ہوئے میں نے اس پر کلک کیا اس پر ہم wordpress install کریں گے ٹھیک ہے تو wordpress جیسے ہی ہماری install ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس پر theme لگائیں گے اس پر plugins لگائیں گے اور plugin وغیرہ جیسے ہوں گے اس کی پوری ہم setting کریں گے proper جیسے proper setting ہوگی ہماری آپ دیکھنا کہ one page ویب سائٹ کس طریقے سے بھرائے جاتی ہے اور اس کو کس طریقے سے رینک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو sorry تو اس میں wp toolkit یہ والا option آ جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے تو اس پر ہم click کرتے ہیں install کے button پر اور جیسے ہم install کے button پر click کریں گے تو یہاں پر ہمیں option ملے گے کچھ تو ہمیں https کے ساتھ اس کو install کرنا ہے اور اس کے آگے جو ہے نا صرف یہاں تک اس کو کرنا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ میری ایک ویڈیو بھی available ہوگی میرے یوٹیوب کے چینل پر وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورگ پلیس کو دو طریقوں سے میں نے بتایا کہ کس طریقے install کرنا ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس پر ہم نے title ٹھیک ہے اور plug-in themes کچھ بھی نہیں کرتے اس کو default ہی ہم رہنے دیتے ہیں just میں یہاں پر admin لکھتا ہوں اور یہاں پر میں just کوئی بھی password جو ہے نا generate کر لیتا ہوں اور اس میں کوئی بھی password میں نے generate کیا اور اس کو میں نے copy کر لیا اپنے pass بعد میں میں اس کو chain کر لوں گا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ میں کرتا کیوں اور اس کو میں نے copy کر لیا ادھر اور اس کے بعد اس کو میں install کر لیتا ہوں جیسے ہی یہ چیز install ہو جائے گی ورڈپریس اس پر install ہو جائے گا یہ دیکھیں install ہو رہا ہے 0% completed یہ جیسے ہی 100% completed جائے گا تو یہ install ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پر next جو اس کی setting کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کی setting اس طرح کیسے کی جاتی ہے اب جہاں ہم سے installation ورڈپریس کی installation ہو رہی ہے 75% completed ہو چکی ہے اب ہمارے پاس رہتا ہے 100% یہ 100% complete ہو چکا ہے اب یہ ہمیں آگے بتائے گا کہ اس کا login اور password یہ ہے اور اس کا path یہ ہے اس پر آپ click کر کے اس کی setting کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے میں اس کو no کرتا ہوں اور یہ جو site ہے اب ہم اس کو یہاں سے login بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے login نہیں ہوگا تو اس کا ایک trick ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کے اس پر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ورڈپریس اس پر successfully install ہو چکا ہے اب ہم اس کی setting کریں گے proper اور setting ایسے کرنی کہ اس کو پہلے ہم نے login کرنا ہے slash wp-admin اس پر click کیا تو یہ لنک جیسے ہی open ہوگا تو ہم اس کا username ہم نے وہاں پہ دیا تھا admin اور password ہم نے رکھا تھا یہ والا اس کو ہم کرتے ہیں copy اور یہ ہم پر کرتے ہیں paste اور اس کو کرتے ہیں login ٹھیک ہو گیا یہ login ہو رہا ہے اور جیسے login ہوگا تو اس کا ہم title description اور سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ theme لگانی ہے theme کون سی ہونی چاہیے ہمیشہ میں recommend کرتا ہوں کہ theme جو ہے وہ آپ لوگوں نے sorry generate press wordpress پہ generate press جو ہے نا وہ theme آپ لوگوں نے install کرنی ہے یہاں پر آئیں گے appearance پہ اور theme themes کے option میں یہاں پر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے تو first of all جو آپ نے کام کرنا ہے کہ وہ theme install کرنی ہے جو کہ میں recommend کر رہا ہوں آپ لوگوں کو تو add new theme پہ میں click کرتا ہوں اور میرے پاس generate press کی جو theme ہے وہ available ہے اور اس کو میں upload کرتا ہوں یہاں سے choose اور یہاں پر میں download کے option میں جاتا ہوں یہاں پر میں نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں generate press کی theme جو ہے یہ میرے پاس available ہے اس کو پر میں نے install now کے button پہ click کیا اور یہاں پر click کرنے کے بعد جو generate press کا جو theme ہے وہ install ہو رہی ہے اس time تو جیسے یہ install ہوگی اس کو ہم active کر دیں گے جہاں پہ جو active کا button ہے اس پر ہم نے click کر دیا یہ active ہو گیا اور active ہونے کے بعد next جو ہم نے کرنا ہے اس کا plugin ہوتا ہے وہ میں click کرتا ہوں add new کے button پہ میں نے click کیا upload plugin اور choose file اور یہاں پر click کرتے ہوئے میں یہ gp premium جو plugin ہے اس پر click کر رہا ہوں اور اس کو install now کے button پہ میں نے click کر دیا تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے plugin install ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو activate plugin پر click کر دیں گے اور یہ ہونے کے بعد یہ activate ہو گیا ہے لیکن جو اور plugin یہاں پر موجود ہیں اس کو ہم delete کر دیں گے del کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں جو چیز جو plugins ہمارے کام کے ہوں گے وہ ہم install کر لیں گے اس کو ایک تو میں configure کر لیتا ہوں کہ اس کی جو setting ہے توڑی بہت اس کی جو key ہے وہ میرے پاس ہے available اس پر میں نے click کیا key کو میں کر رہا ہوں copy اور یہاں پر میں ڈال رہا ہوں اور اس پر میں save کی کی option پر میں نے click کر لیا تو یہ key license کی activated ہو گئی ہماری اب ہم اس کو one by one اس کے modules کو install کر سکتے ہیں activate کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو activate کر لینا ہے اگر یہ theme آپ کے پاس available نہیں ہے تو آپ اس کو buy کر سکتے ہیں اکٹھے دوست بھی مل کر آپ اس theme کو buy کر سکتے ہیں premium theme ہو تو زیادہ بہتے رہے اگر ایسے ہی theme یہ generate press کی theme یہاں پہ themes لکھنے سے آپ کو free والی بھی مل جائے گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں recommend کروں گا کہ آپ buy کر لیں تو زیادہ بہتے رکھیں اگر آپ multiple sites بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ theme ہونا ضروری ہے okay تو یہ activate ہو چکی ہے اور اس کو اب ہم اس کی new shape چیک کرتے ہیں کیسے آ رہی ہے آپ دیکھیں پہلی بگڑی ہوئی تھی اب اس کا جو header ہے وہ proper آ رہا ہے اس کا جو hello world آ رہا ہے سارا کچھ مطلب بالکل clean ہے یہ site اب ہم اس کا title ڈالیں گے یہ ہم پر یہ چیزیں ختم کریں گے جو ہمیں نہیں چاہیے سب سے پہلے تو میں کرتا ہوں یہاں پہ plugins پہ آتا ہوں جو جو plugins انسٹال کرنے ہیں وہ ہم انسٹال کر لیں گے add new کے button پر ہم نے click کیا ایک تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ toc toc آپ نے کون سا کرنا ہے table of content plus بھی کر سکتے ہیں easy table of content بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور lucky wp table of contents بھی کر سکتے ہیں ان میں کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے میں ہمیشہ یہ ہی کرتا ہوں جس کی ریٹنگ اچھی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ toc میں نے کر لیا اور اس کے بعد میں add new پہ click کرتا ہوں پھر میں یوازٹ کر لیتا ہوں plugin seo plugin کرنا ہے یوازٹ اور یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو ہم اس اس کی seo کی جو setting ہے on page کی جو setting ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے یہ ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم اس کو first time configure کرتے ہیں اس کی setting بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم optimize کرتے جائیں گے one by one وہ کہتا ہے کہ title دیں اس کا title میں بعد میں بھی set کر سکتا ہوں جہاں سے بھی کر سکتا ہوں title میں اس کا رکھتا ہوں map کو بل map کو بل آگے slash میں کرتا ہوں check online یہاں سے آپ کو ایک میں tip دیتا ہوں tip یہ ہے کہ آپ google کریں اور یہ ہم پر لکھیں map کو بل آگے space ڈالیں جو جو یہ جتنے بھی keyword آ رہے ہیں آپ نے ایسا title بنانا ہے کہ یہ سارے کے سارے keyword ایک title کے اندر آ جائیں اس میں check option آ رہا ہے online کا آ رہا ہے ملتان آ رہا ہے online check ملتان آ رہا ہے app آ رہا ہے اچھا جی reference number بھی آ رہا ہے 2013 بھی آ رہا ہے 23 یہ بھی آ رہا ہے اور check by cnc بھی آ رہا ہے تو اب ہم اس کو بناتے ہیں کہ ایک ہی keyword میں یہ سارے کس طریقے سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے check online میں دوبارہ لکھتا ہوں map کو bill by reference reference number sorry cnic ملتان اس طریقے سے میں نے بنا دیا ہے یہ جنیک بھی بن جاتا ہے اور سارے keyword بھی اس میں adjust ہو جاتے ہیں تو اس کا organization جو name وہ میں ڈالتا ہوں map کو bill یہاں پر میں نے ڈال دیا اور اس پر میں image بنا کے یہاں پر save کروں گا ٹھیک ہے وہ لازمی ڈال نہیں ہے آپ لوگوں کو logo ہوگا وہ اس کا ابھی میرے پاس available نہیں ہے تو میں اس کو نہیں ڈالوں گا اگر available ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں check کرتا ہوں map کو bill جو ہے میں اس پر click کیا میں نے اور اس پر جو images آ رہی ہیں فیلحال میں ایسے ڈال لیتا ہوں لیکن بعد میں آہ میں اس کو set کروں گا خودی تو map کو bill کا جو یہ logo ہے وہ میں یہاں سے copy کر رہا ہوں یہاں سے copy کر کے map کو bill logo copy کر لیا save کر لیا اور یہاں پر میں اس کو ڈال لوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپلوڈ ہو رہا ہے اور کوشش کریں یہاں پر map کو bill لکھیں کینکہ keyword ہمارا جو ہے وہ adjust ہونا چاہیئے ساری چیزوں میں یہاں پر یہ adjust ہو گیا اس کو ہم save کریں کیونکہ یہ save نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ save ہو جائے گا proper یہ proper جیسے save ہوتا ہے تو یہاں پر یہ option کہہ رہا ہے کہ آپ we could not save the website name please check the value وہ کہتے ہیں website کا نام یہاں پر رکھیں just name ہونا چاہیئے title نہیں ہونا چاہیئے تو میں اس کو just وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نام لکھیں میں نے norm لکھنا ہے map ویب سائٹ کا نام map ویل یا آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں map ویل ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے اور اس کو میں نے save کر لیا وہ آگے title description الگ سے مانگے گا اگر آپ کے پاس اس کے facebook twitter یہ وہ سارے pages وغیرہ available ہیں تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں آگے professional یہ جو reference ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں اور save کر کے next جائیں آگے continue کریں اور یہاں پر finish کا option آئے گا تو آپ نے یہاں پر اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا میں دوبارہ سیٹنگ پر کلک کرتا ہوں سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد میں جی مزید اس کی سیٹنگ چیک کر لیتا ہوں یہ تو اس کا ویب سائٹ کا نیم آ گیا اور tag line جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے اور باقی یہ site image جو ہے site image آپ بے شک وہ ہی ڈال سکتے ہیں یا اس کا size لکھا ہوا ہے جو بھی size لکھا ہوئے آپ photoshop سے اس کا size وہ بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں save changes پر میں نے کلک کیا اور اس کو alternate map کو build میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے just map کو ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں دوبارہ ویب سائٹ کو ویزر کرتا ہوں کیسے شو ہوتی ہے سیم ویسے کھڑی ہے لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ تو اس کی جو اس کی یہ سیٹنگ ہو گئی تو آگے آنا ہے تو جو فرسٹ آف آل کام کرنا ہے آپ نے پرما لنک اس کا سیٹ کرنا ہے سیٹنگ میں آنا ہے پرما لنک جو لنکس ہوں گے وہ کس طریقے تھے ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ نیم کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو ہم نے کلک کر دینا ہے اس کو سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے تو آگے آتے ہیں آگے چلتے ہم تو آگے یہ کرنا ہے کہ جو پوسٹ ہماری یہاں پر بنی ہوئی ہے اس کو ہم ڈیل کر دیتے ہیں آر ایڈی جو ڈیفالٹ ہوتی ہے ہیلو ورلڈ کے نام سے اس کو ٹیش کر دیتے ہیں آگے آتے ہیں آگے ہم نے پیج جو ہے پیج بنانا ہے اس کا مین پیج اور اس کی سیٹنگ وغیرہ سارا کچھ یہ کرنا مین پیج پر ہیلو ورلڈ ہم نے ریموو کر دیا اس کی جسٹ ایک ہی ایک ہی پیج بنے گا جو مین پیج پر ہم اس کو سیٹ کریں گے یہ ہم پر اس سیمپل پیج بھی آ رہا ہے سیمپل پیج کو ہم ریموو کر دیتے ہیں ایک ہم سیمپل پیج کو ہم نے یہاں سے ریموو کر دیا ایک اور پیج بنائیں گے اس پیج بنانے سے پہلے میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں مائی بلوگ نیم آ رہا ہے اس طریقے سے تو اب ہم اس کو ضرب مزید سیٹ کریں گے کہ یہاں اس کا ٹائٹل ٹھیک طریقے سے بن جائے اوپر اچھے یہاں پر میں اس کو میک کو بھی آپ ایسے کریں کہ یہ والا جو جگہ ہے اس کو کٹ کر کے یہاں پر لے آئیں اور اس کو اس طریقے سے ادھر رکھیں تو باقی ٹھیک ہے سیو چینس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں اب اس کا جو ٹائٹل ہے وہ میک کو بل چیک آن لائن بلکل ٹھیک آ رہا ہے اب اس کو گوگل بلکل اوکے اٹھائے گا فٹ اٹھائے گا زبردست اٹھائے گا تو یہ بن گیا ہمارا اس طریقے سے میک کو بل یہاں پر بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ والا سیمپل پیل بھی یہاں سے ریموگ ہو گیا اور یہاں پر ہیلو ورڈ بھی ریموگ ہو گیا اب ہم اس کا پیج بنائیں گے یا اس کی پہلے ہم سیٹنگ بھی تھوڑی بہت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیا سیٹنگ اس کی ہم ہیڈر وغیرہ کی سیٹنگ کر لیتے ہیں کیسے بھلا یہ جو ویب سائٹ ہے لائک میں یہاں پر میپ کو بل لکھتا ہوں کیورڈ اور یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ دو تین ویب سائٹ آپ اس کو اوپن کر لیں اس کا جو ہیڈر ہے یا اس کا جو ہیڈر ہے آپ لوگوں کو جو ٹاپ پر آ رہے ہیں تو کس طریقے سے بنانا چاہیے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے میک کو بل ہم یہ بھلا اگر اس کا لوگو کپی کر لیں تو ایشو نہیں ہے اس میں آپ کپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لیکن اس کا جو ہے رائٹ کلک کیا میں نے اس کو اور طریقے سے کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا کپی نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ہم ایک تو ہم نیٹ فرک پر نو نو اس کو میں چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے یا ہم گوگل بھی کر سکتے ہیں یا ہم یہ دیکھیں اس پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ والی جگہ یہ مجھے ملے اور یہاں پر جو اس کا لنک ملا مجھے یہ ہے ویب پی میں اب ویب پی کو کیا کروں گا یہ تھوڑا سا ہنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا آپ جیسے کام کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیسے یہ چیزیں بارک کرتی ہیں ویب پی ای یہ ایکسٹینشن ہے میں ویب پی ایکسٹینشن جو ہے نا پی اینجی میں کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ویب پی ٹو پی اینجی یہ کنولٹرز موجود ہیں اس پر میں نے کلک کیا اور یہ کہتا ہے آپ اس کو فائل کو سیلاک کر کے اس میں وہ کر سکتے ہیں یا بائی یوریل بھی اس کو ڈال سکتے ہیں میں کہتا ہوں بائی یوریل کر لو آپ اگر یہ بائی یوریل ورک کرتا ہے تو یہاں سے اس کا یوریل میں نے کپی کیا یہاں پر ڈال دیا اور اس کو ایڈ میں کرنا تو یہ ایکسٹس نہیں مل دی اس یہاں پر تو ہم کیا کریں گے اس کو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ right click کر کے save image پر کلک کریں گے اس کو کپی کریں گے اور سیو کر دیں گے ڈاؤنلوڈ کی فولڈر میں ویب پی ای جی ادھر ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو دوبارہ اس کو سیلیکٹ فائل پہ کلک کر کے اس پہ میں کلک کروں گا یہ والا آ جائے گا اور اس پر کلک کر کے یہ پی این جی میں کنوالٹ ہو جائے گا تو اس کو میں کنوالٹ کرتا ہوں کنوالٹ بٹن پہ میں نے جیسے کلک کیا تو یہ کنوالٹ ہو رہا ہے پروسیسنگ ہو رہا ہے اور ڈاؤنلوڈ کا بٹن آ گیا اور اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ پی این جی کے ساتھ یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب یہ والا جو ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لی ہے یہ ہیڈر اس کو کپی کر لی ہے ہیڈر ہیڈر جہاں سے جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم جاتے ہیں یہاں پر ہم جاتے ہیں جی اس کی جو تھیم ہے جو اپیرنس ہے اس کے اندر ہم کسٹم پہ کلک کرتے ہیں کسٹم پہ ٹھیک ہے یہ کسٹومائز پہ کسٹومائز پہ ہم جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی سیٹنگ کر لیں گے تو اس میں ہم لوگوں کی سیٹنگ کریں گے اور ہیڈر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کی باڈی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی فوڈر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کی سائیڈ بار کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ایچ اینڈ ایوری تھیم جو ہےنا پوری جو تھیم ہے اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے فانٹ چینج کر سکتے ہیں ہم اس کا لی اوٹ سارا کا سارا چینج کر سکتے ہیں تو اس فیلڈ سے ہم جو ہےنا کسٹومائز پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ملٹیبل آپشن ملیں گے اب کیونکہ میں نے تھیم جو ہے بائی کی ہوئی ہے آپ کے پاس جو فری ہوں گے اس میں یہ کم آپشن ہوں گے تو اب میں سب سے پہلے آتا ہوں سائٹ ایڈنٹیٹی اور اس پہ میں چیک کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جا نہیں وہ یہ والا نظر آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ لوگوں نظر آنا چاہیے جو ابھی میں نے کنوالٹ کیا ہے تو وہ کونسا ہے میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں پی این جی والا میں نے سلیک کرنا ہے جو ویب پی ہے وہ نہیں آئے گا یہاں پر جو پی این جی اس لیے میں نے کنوالٹ کیا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کیورڈ کے ساتھ اس کو پلیس کرنا ہے وہ کہتا ہے یہاں تک کیورڈ سرئی جو وہ ہے لوگو ہے یہاں تک آنا چاہیے میں کہتا ہوں نہیں پورا آنا چاہیے اس طریقے سے تو اس کو میں نے کروپ کیا کروپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آ گیا لیکن اس کے آگے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ لکھا ہوا نہیں آنا چاہیے تو میں اس کو ہائٹ کر دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب وہ چلا گیا اب یہ چیز آ رہی ہے میں اب کو بل کہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کا جو لوگو ہے اس کو بھی میں چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں جس طریقے سے بھی کرنا چاہوں یہاں سے یہ چیک کر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہاں تک کافی ہے یہاں تک enough ہے پیارا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا fab icon ہے یہ جو دیکھ رہا ہے اوپر دیکھے گا آپ کو میں بھی نہ دیکھ رہا ہو تو میں اس کو پھر دوبارہ ویو پیس سورس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں کنٹرول ایف کرتا ہوں اور یہاں پر میں فیو آئیکن اگر سرچ کروں تو یہ مجھے اس طریقے سے مل جاتا ہے تو اس کو میں دوبارہ سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد فیو آئیکن میں نے جو انا کابی کیا اور ان کا ہی میں نے کابی کر لیا کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے خود بنایا ہوگا میرے پاس ہی ترہا ٹائم نہیں ہے تو اس لئے میں خود ہی کر رہا ہوں لیکن بعد میں میں اس کو چینج کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانا زیادہ ضروری ہے تو جہاں پر فیو آئیکن جو ہے وہ اس طریقے سے آ رہا ہے تو یہ میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو گیا ہے تو یہ سیلیکٹ کیا میں نے میں اس کو کہتا ہوں سکپ کہ جیسے ہے ویسے رہنے دیں اور اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں یہاں سے اب دیکھیں یہ جو سائٹ ہے اس کو میں ریفریش کرتا ہوں میری سائٹ اب یہ لوگو آ گیا اوپر فائیو آئیکن بھی آ رہا ہے اب نیکس چلتے ہیں نیکس ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو ہیڈر ہے اس کا کلر وغیرہ میں سیٹ کرتا ہوں اچھا جی کلر آ گیا کلر میں میں نے کیا کرنا ہے جو ہیڈر کا کلر ہے یہاں پہ میں اس کو کلک کیا میں نے اور کیسا ہونا چاہیے ہیڈر کا کلر تو یہ وائٹ میں ہے وائٹ جو کلر ہے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں جی اس کا کلر آ جائے میں کلر پکر چوز کرتا ہوں یہاں سے میں نے کلر پکر چوز کیا اور کلر پکر میں نے چوز کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ والا جو کلر ہے یا یہ والا جو کلر ہے یہ والا کلر اس کو میں کپی کر لیتا ہوں یہ کوڈ اس کا کاپی ہو گیا اور یہاں پر آنے کے بعد جب میں نے ایکسٹینشن بتائی تھی ہوئی ہے ہیڈر کے کلر میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا اور یہاں پر میں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں ڈال سکتا ہوں ہیڈر کا کلر ٹھیک ہے یہ ہیڈر کا کلر آ گیا یہاں میں بلیو کلر چیک کروں اس کو اگر جو اس کے ڈیفالٹ کلر کھڑے ہیں تو وہ بھی میں چیک کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو میں ڈیفالٹ کرتا ہوں یا ڈیفالٹ کے بعد اس کو دوبارہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو چیک کریں تو اس طریقے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے فیلال میں اس کو ایسے ہی سیٹ کر لیتا ہوں لیکن بعد میں اس کو ہم چینز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو میں کر دیتا ہوں پبلش پبلش کرنے کے بعد ہم اس کو ریفریش کریں گے سائٹ کو دوبارہ تو یہ اس طریقے سے بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں اب نیسٹ جو ہماری باری ہے تو اس کا جو پیج ہے وہ ہم ایک ون پیجر بنائیں گے ون پیجر ویب سائٹ بنے گی اور اس کی سیٹنگ کریں گے پروپر لیکن ہم اس کو مزید بھی چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنی ہوئے اس کا ہوم مینیو بھی بناوا ہے اور بھی چیزیں ہیں تھوڑی بہت وہ ہم جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں کی رکیرمنٹ وہ ہم پوری کر دیں گے تو اس میں ہم میپ کو بل ڈوپلیکیٹ بل ہے یہ انہوں نے وہاں پر ٹائٹل دیا ہویا ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اب میں آتا ہوں پیج میں آل پیجز پر میں نے کلک کیا اور یہاں پر میں نیو پیج پر کلک کرتا ہوں اب میں پیج بنانے جا رہا ہوں ون پیج جو ٹاپ پر آئے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل میں جس میپ کو بلی لکھتا ہوں یہ میں اور باقی میپ کو بل جیسے گوگل بتائے گا میں ویسے کرتا ہوں ٹھیک ہے گوگل کی سجیشن کیا ہے کوئی بندہ اگر میپ کو بل لکھے آگے کیا آتا ہے آگے آتا ہے چیک چیک کے بعد کیا آتا ہے آن لائن آن لائن ٹھیک ہے اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا ٹائٹل میں اس طریقے سے رکھوں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ ٹائٹل اس کا اس طریقے سے رکھا میپ کو بل چیک آنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے جو آٹیکل ہے وہ کیسا آنا چاہیے اس کو میں بند کر دیتا ہوں ان کو تو یہ دیکھیں اب اس کا جو آلٹیکل ہے میں چیٹ جی پی ٹی کی طرف اس کو تھوڑا سا سیٹ کروں گا اس کو میں کافی کر لیتا ہوں اوپر والا اور چیٹ جی پی ٹی میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں میرے پاس چیٹ جی پی ٹی کا پریمیم اکاؤنٹ ہے اور یہاں پر میں چیٹ جی پی ٹی فور کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کہتا ہوں کہ ری رائٹ ری رائٹ دیس پیرگراف ٹھیک ہے میں آگے اس کو کاما ڈال کے یہ والا پیرگراف اس کو دے دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں تو یہ مجھے ابھی یونیک ورڈ میں یہ ری رائٹ کر کے دے گا تو وہی چیز یونیک ہو جائے گی میرے لیے میں اس کو کافی کر لیتا ہوں کافی اور کافی کرنے کے بعد میں یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے لیکن ان کی ویب سائٹ کا نام آ رہا ہے تو ہم یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا نام ایڈ کریں گے ہماری ویب سائٹ کا نام ہے mapcobu.net.pk تو اس طریقے سے میں نے ایڈجیسٹ کر لیا اور ایڈجیسٹ کرنے کے بعد نیچے آتا ہوں تو نیچے اب یہاں پر انہوں نے کیا ڈالا ہے انہوں نے یہ والا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے انٹر فورٹین ڈیجیٹ نمبر ریفرنس نمبر یہ وہ نا تو ایمیجز بھی ڈالی ہوئی ہیں سارے کچھ یہ ہم بعد میں ڈالیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی جگہ جو ہے نا یہ ایسے آنی چاہیے لیکن پھر بھی میں چیک کرتا ہوں گوگل کرتا ہوں گوگل میں میں لکھتا ہوں میپ کو آن لائن بل یا اس طریقے سے ایک ویب سائٹ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ہم دیکھ لیتے ہیں میپ کو بل آن لائن ڈاٹ پی کے یہ والی کھولتے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو یہ ساری آر یہ ہے نا ویب سائٹ کہیں سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی ہیں ریفرنس نمبر یہ والا اٹھا لیتے ہیں یہ کیسے اٹھانا ہے اب جہاں بر بھی یا تو آپ اپنے کسی ڈیولپر سے اس کو دکھا کے جو اس کی کوڈنگ ہے یہ بروا سکتے ہیں یا آپ کو ہولو خود ہے تو آپ اتنے ایکسپالٹ ہیں تھوڑے بہت تو آپ اپنی مدد سے جو ہے نا اس کو بھی آپ اس کو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں کیسے بھلا اس کو میں تھوڑا سا چیک کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایڈیسٹ کرتا ہوں اپنی سائٹ میں اب کیسے ہمیں اس لیے یہ چاہیے یہ والی چیز کیوں چاہیے یہ اس لیے چاہیے اگر یہ والی چیز نہیں ہوگی آپ کی ویب سائٹ پر تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی ایسی آدھوری ہے اور آپ پر آپ کی سائٹ پر یوزر بہت کم لینڈ کرے گا آپ کی ویب سائٹ کو یوزر پسند نہیں کرے گا کیونکہ جو چیز اسے چاہیے وہ چیز نہیں ہوگی گوگل آہ سوری یوزر کو یہ چیز چاہیے کہ یوزر آپ کی ویب سائٹ پر آ رہا ہے لینڈ کر رہا ہے تو فوراں وہ چیز اس کو ملنی چاہیے جو وہ اپنے مائنڈ میں رکھ کر آ رہا ہے وہ بل چیک کرنے کے لیے آ رہا ہے اب یہاں پر ریفرنس نمبر وہ اپنا ڈالے گا جنریٹ پر کلک کرے گا تو اسے اپنا بل مل جائے گا کیسے تو اس کے نیچے دیکھیں ویسے چیک کرتے ہیں کمٹس میں کوئی نہ کوئی ریفرنس نمبر بندے چھوڑ جاتے ہیں ریفرنس نمبر ایر آ رہا ہے یہی بلد دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو من کی کی کیا کرتا ہوں کی کی کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ ڈال کے دیکھیں یہ وی چیز دکھائے گا یہاں پر بھی آپ ڈال کے دیکھیں اوپر یہاں جو آپشن ہے اس پر میں نے کلک کیا جنریٹ کی آپشن پر کلک کیا تو یہ بلد آ گیا سامنے یہی چیز وہ دیکھنا چاہ رہا ہے ایکچلی یہی چیز وہ دیکھنا چاہ رہا ہے یوزر تو یوزر کو ہم وہ چیز اگر پروائیڈ کریں گے تو ہماری ایسیو کمپلیٹ ہے یوزر کو وہ چیز اگر پروائیڈ نہیں کریں گے جو وہ سرچ کر رہا ہے تو ادھوری ہے آپ کی ایسیو آپ رینک نہیں کر پائیں گے آپ ڈالر نہیں کھما سکتے تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں جو چیز یوزر کو چاہیے وہ چیز آپ لوگوں نے فرس تھوڑا سا پیراغراف لکھنے کے بعد تین چال لینے لکھنے کے بعد فوراں وہ چیز پروائیڈ کریں یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا ہے ہر نش میں ہر ٹاپک پہ ایسے ہی ہے اچھا جی اس میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو کیسے اٹھائیں ہم اس کو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اب اس کو ہم اس کا وہ کریں گے آہ ویو سورس نکالیں گے ویو سورس میں نے نکال لیا اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ریفرنس نمبر کہاں پر آ رہا ہے کنٹول سی اس کو میں نے کنٹول ایف وی ریفرنس نمبر جے آ رہا ہے تو اس کو میں نے کاپی کرنا ہے ڈیو سے یہ ایسے ایسے نہیں اٹھائے جاگا آپ لیکن آپ کو کوڈنگ کی سمجھ آنی چاہیے مجھے کوڈنگ کی سمجھ ہے تو اس لیے میں اس کو پک کر رہا ہوں کہاں تک پک کرنا یہ مجھے پتا ہے کیونکہ مجھے کوڈنگ کی سمجھ ہے کوڈنگ کی سمجھ میں جانتا ہوں اس لیے تو اب یہاں سے لے کر میں اس کو فارم ریفرنس نمبر اور سکرپ تک میں یہاں کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور 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 اس میں اور چیز میں میں دیکھتا جاؤں ہاں ٹھیک ہے بل ڈاٹ پی آئی ٹی سی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے یہ سارا کچھ ہا رہا ہے اس کا میں کاپی کر لیا میں نے امید ہے یہ ورک کرے گا اگر ورک کرے گا اگر ورک نہیں کرے گا تو پھر بھی ایک دوسرا آپشن ہے ہم بٹن بنائیں گے ایسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے چیک بل ایس اس طریقے سے کلک کر کے ہم دوسرے پیچ پہ چلے جائیں گے یا اسے کلک کروا کے افیشل جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ہم لینڈ کروائیں گے یوزر کو لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ آپشن بنائیں ریفرنس نمبر کا یہاں پر وہ اپنا ریفرنس نمبر یوزر پوٹ کرے اور جنرائیٹ پہ کلک کرے اور اسے ریزلٹ مل جائے سوراں تو ایسا کرنا چاہیے تو اب اس پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر پلاس والے بٹن پر کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ ایچ ٹی ایمل کوڈ ہے تو میں ایچ ٹی ایمل لکھتا ہوں کسٹم ایچ ٹی ایمل یہاں پر میں نے ڈال دیا اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس کا اور اس کو چھوڑ دینا ہے نیچے اور نیچے اس کو میں کرتا ہوں اللہ بھلا کرے پبلش کر دوں کوئی ایشو نہیں ہے سیف ڈرافٹ بھی کر سکتے ہیں اب اور اس کا میں پرویو چیک کرنا ہوں پہلے کہ پرویو کیسے ناظر آ رہا ہے کیا اس پر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ چیز کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی گوڈ یہ دیکھیں یہ سیم کو سیم ویسے آگئے ٹھیک ہے اب ہماری ویب سائٹ کیسے بن گئے یہ فیٹ ہو گئے نا اب اس کو مزید چیک کریں اب اس پر ریفرنس نمبر اس طریقے سے دینا ہے یوزر ایسے ہماری ویب سائٹ پر لینڈ کرے گا انٹر ریفرنس نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے تو ریفرنس نمبر ہم کون سا ڈالیں جو ہم نے اٹھایا ہوا تھا وہی اٹھا لیتے ہیں آہ لو جی کہاں پہ تھا کہاں پہ تھا یہ والا یہ والا یہ والا کا بھی کیا میں نے کاپی کرنے کے بعد یہ ہماری ویب سائٹ ہے کونسی جس کا ہم نے پرویو دیکھا بھی آہ لو جی پرویو کہاں پہ دیکھا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر اب یہاں پر آپ کلک کر کے ہم اس کو یہ دیکھیں کلک کیا میں نے ریفرنس نمبر ڈالا اور جنیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ان کی افیشل ویب سائٹ پہ یہ لینڈ کر گیا ایسا کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی ایسی آدھوری ہے بھائی آپ کام چھوڑ دیں چھوڑنا نہیں ہے پھر بھی میرے موں سے نکل گیا چھوڑ دیں وہ اس لیے کہ مطلب آپ کو اتنا تو آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے ٹیکنیکلی مائنڈ ہونا چاہیے ٹیکنیکلی نہیں ہے اس کو بنائیں آپ کر سکتے ہیں آپ ایسا مت سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے مزید جو آلٹی کھل ہے اس کو بھی ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے ہم دیکھتے ہوئے یہ جو وہ ہے اس پیراغراف کو میں اٹھاتا ہوں اور چیٹ جی پیٹی سے پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ری رائٹ اس پیراغراف تو اس پر میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد یہ دوبارہ مجھے ری رائٹ کر کے دے رہا ہے اور اس نے اتنا جتنا یہ تھا اس کو اس نے ری رائٹ کر دیا یونیک ورڈ میں اور اس کو میں اب ادھر نیچے دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں پلیس کر دیتا ہوں اور نیچے دوبارہ آتا ہوں اور اس کو دوبارہ چیک کرتا ہوں ویب سائٹ کو میں دوسری ویب سائٹ سے بھی لے سکتا ہوں یہ ڈیٹا نا لیکن کیوں نہیں لے رہا کیونکہ یہ ٹاپ پر کھڑی ہے تو اس کو فالو کرنا زیادہ ضروری ہے جو چیز اس کی پک نہیں کر سکتے وہ میں نے نہیں اٹھائیں جو جو چیزیں ہم اس سے لے سکتے ہیں وہ ہم لینے کے کوشش کریں گے اس کو میں نے کافی کیا اور سیو کر دیا اب یہ آہ گف فائل ہے گف فائل ہو سکتی ہے ہمارے کیونکہ اینڈ پر یہ دیکھیں جی آئی ایف لکھ ہوا ہے گف فائل ہے تو اب ہم اس گف فائل کو جہاں پر ہم ایمیج پر کلک کریں گے اور اس کو اپ لوڈ کریں گے یہاں پر کلک کرتے ہوئے گف فائل آگئی اپلوڈ اب اس کو میں دوبارہ پبلش بھی کر دیتا ہوں چلو جی پبلش بھی ہو گیا ہے اور اس کو میں چیک کر لیتا ہوں نیو ٹیب میں تو یہ کیسے پرویو دے گا یہ دیکھیں یہ ایسے پرویو دے رہا ہے سیم ویسے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ان کا ریفرنس نمبر اور اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو ریفرنس نمبر یہ سنٹر میں آ جائے وہ تھوڑا سا اس کے درمیان میں تھوڑا سا سپیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کروں گا میں اس کی ایک کوڈنگ مزید تھوڑی سی لکھوں گا کہ سنٹر والا کوڈ ڈالوں گا اس میں میں نے سنٹر والا کوڈ یہاں پر ڈال دیا اور نیچے بھی میں سنٹر والا کوڈ اس پر ڈال دیتا ہوں اس کو بند کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ سنٹر والا کوڈ کر دیا میں نے اور 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 کیا کرنا اس کو نیچے کر دیتا ہوں تھوڑا سا نیچے اب اس کو میں مزید اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اس کو دوبارہ ریفریش کرتے ہیں تو یہ سنٹر میں آ گیا اور سنٹر میں آنے کے بعد یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا جو اس طریقے سے ایمیج بھی بھن گئی اس کے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ سیٹ کرنا ہے پورا کا پورا تو یہ آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی ون پیجر اور اس کا جو سائیڈ بار ہے وہ بھی میں ریموو کر دیتا ہوں کہ سائیڈ بار نہیں آنا چاہیے کیونکہ سائیڈ بار نہیں ہوگا تو ایسے فیٹ نظر آئے گی ون پیجر تو اس کو ہم سائیڈ بار اس کو لو سائیڈ بار کر دیتے ہیں لی آؤٹ میں اور اس کو باقی سب اوکے ہے اس میں میں دوبارہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں اب سائیڈ بار میں نے اڑا دیا ہے پیج سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ بار اڑ گیا یہ ون پیجر ویب سائٹ اس دیکھے سے بن گئی اس کا مزید جو آلٹیکل ہے وہ میں مزید اس میں پٹ کروں گا اور آپ کو یہ ویب سائٹ ایسے دیکھنے کو ملی گی ضبط دست طریقے سے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں نے ون پیجر ویب سائٹ بنانی ہے اور ایک اور بھی ایک کیٹیگری آپ لوگوں نے بنا لینی ہے بلوگ کی کیسے بھلا وہ میں آگے جاتا ہوں اس کو میں اس کا آرٹیکل مزید جو رہتا ہے وہ میں خود کمپلیٹ کر لوں گا لیکن آپ لوگوں کو جو مین چیز تھی سمجھانے کی وہ میں نے سمجھا دیا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں آہ اس کی جو ایک اور کیٹیگری میں بتا رہا تھا کہ ایک کیٹیگری بنانی ہے کیٹیگری میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے بلوگ اور اس میں لکھنا ہے بلوگ ٹھیک ہے یہ ہوگی بلوگ کی کیٹیگری اور اس میں آپ لوگوں نے جتنے بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہیں آپ لوگوں سے میپ کو بل کے ریلیٹیڈ ڈوپلیکیٹ آہ میپ کو بل یا کلکولیٹر میپ کو بل کلکولیٹر یا اس طریقے سے آپ پوسٹنگ وغیرہ سارا کچھ اس میں ڈالیں تاہکہ بیس پچیس پوسٹیں ہو جائیں تاہکہ کہ آپ لوگوں کو ایڈسنس کی اپروول مل جائیں نہیں تو اگر ایسی ون پیجر ویب سائٹ تو ہوگی اس پر صرف جسٹ ایک ہی ون پیج ہوگا تو اس پر بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو ایڈسنس ملے کیونکہ آپ لوگوں کو اپشن آئے گا کہ آپ لوگوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت تھوڑا ہے اس لیے گوگل آپ کو اپروول نہیں دے گا یہی اپشن دے گا کہ آپ کا کنٹینٹ تھوڑا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو ایک الگ سے بلوگ کی کٹیگری بنا کے اس میں جتنی بھی پوسٹنگ ہو اس طریقے سے ایڈ نیو پوسٹ بنا کے ٹائٹل یہ وہ سارا کچھ یہاں سے آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد جو کٹیگری ہوگی یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے بلوگ کی کٹیگری سلیکٹ کریں گے اس کی فیچر ایمیج یہ وہ سارا کچھ ڈالیں گے تو یہ فٹ ہو جائے گی اور بیس پچیس پوسٹیں ہو جائیں گے تو تب ہی آپ کو ایڈسنس مل جائے گا آسانے سے تو یہ اس طریقے سے اس کی سینٹنگ میں نے جو مین مین تھی وہ ساری بتا دی ہے امید ہے یہ آپ لوگوں کو بڑا ہی زبردست ٹاپک لگا ہوگا اور انشاءاللہ یہ سمجھ آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ